چار راجیوں کے نتیزے آنے کے بعد اترپدیس میں سیاست ساتھ میں آسمان پر ہے اوپی راجبھر بھی اب اپنے بیان دینے لگے ہیں اوپی راجبھر کے بیان کے بعد کہیں نہ کہیں چرچائیں تیج ہو ہی جاتی ہیں اوپی راجبھر نے ایسا بیان دے دیا کہ سماجبادی پارٹی کے لوگ تو صدمے میں پہنچائیں گے ساتھ ہی ستہ اور بپکش دونوں کے دونوں سہم جائیں گے اوپی راجبھر کا یہ بیان کہیں نہ کہیں کسی کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا اوپی راجبھر سے جب پوچھا گیا کہ چار راجیوں کے پرنام آ گیا تین میں باجبھر جیت گئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن مہاکٹھ وندن نے چوتھی بیٹھک بھی بلالی ہے تو بڑے ہی ہستے ہوئے اوپی راجبھر نے کہا تین بیٹھک ہو چکی ہیں تین راجی کھا لیے چوتھی بیٹھک کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ان بیٹ کو کہا کیونکہ اکھلے سے آدھا بھارتی جنتہ پارٹی کو جیتانے کا کام کرتے ہیں ایسے میں جب ان بیان کو سنا گیا تو ہر کوئی سنتا ہی رہ گیا حالانکہ اکھلے سے آدھا موڈی جی کو پردھان منتری بنانے کا کام کر رہے ہیں یہ بات سن کے تو نہ تو اکھلے سے آدھا کے گلے سے یہ بات اترے گی اور نہ ہی موڈی جی کے گلے سے یہ بات اترے گی قسم سے گجب بیان بازی کرتے ہیں اوپی راجبھر اپنے بیانوں کے لیے پرشد اوپی راجبھر اب پھر سے چرچاؤں کا بشے بنے ہوئے ہیں جہاں چار راجیوں کے پریڈام آئے تین میں بھارتی جنتہ پارٹی نے قلعہ فتح کر لیا ہے ایسے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا قلعہ فتح ہونے کے بعد اوپی راجبھر کی اگر بیان بازی نہ ہو تو کہیں نہ کہیں یہ سگن پورا نہیں مانا جاتا ہے آپ کو بتا دیں اوپی راجبھر نے اب بیان بازی شروع کر دی ہے لیکن اوپی راجبھر مکہ منتری سے منتری بنانے کی گوہار نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا لگ گیا ہے جنتہ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں ہی دکھائی دے رہی ہے وہ کٹ وندن میں جائیں یا ٹھک وندن میں جائیں ان کا کچھ ہونے بالا نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ اب وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ہی کچھ سمائے تک پڑے رہے ہیں